دو ہزار چودہ کے لوگ چناؤں لوگ سبح چناؤں کے پرناموں کی انالیسز بڑی روچک رہی آپ نے دیکھا ایسے انیس سو چوراسی کے چناؤں کی انالیسز بھی ہم نے کی سدھیائے کے دوران اور کچھ مہتپون نشکرش اس میں سے نکلے یا دی ہم دو ہزار انیس کے چناؤں کی اور دیکھیں جو پچھلا لوگ سبح چناؤں تھا اس کے پرناموں پر نظر ڈالیں تو ہم پائیں گے کہ جو بھاجپا گڑ بندن جسے انڈ یہ کہتے ہیں اس چارٹ کے مادیم سے آپ دیکھئے بھاجپا گڑ بندن کو جو 37.43 پتشت مت ملے کتنے مت ملے 37.43 اس میں گڑ بندن کو 45 پتشت ملا تو بھاجپا کو 37.43 آپ دیکھئے گا پہلا کولم پارٹی دوسرا کولم پارٹی کا نام بھاجپا اور تیسرا کولم پارٹی کا نام کانگریس گڑ بندن کی بات کریں تو پہلا گڑ بندن ڈیا ہے جسے راجگ کہتے ہیں اور دوسرا ہے سمپرگ جو کانگریس کے نترت والا گڑ بندن ہے مت پرتشت کی بات کریں تو بھاجپا کا مت پرتشت رہا 37.43 اور راجگ کا مت پرتشت رہا 45 پرتشت کل ارثات بہومت سے کم کانگریس کی استیتی کو دیکھیں تو کانگریس کو سویم کو 19.5 ایک پرتشت مت ملتے ہیں اور جو گڑ بندن ہے اسے 26 پرتشت ماتر ملتے ہیں اور یہ ایک مکھ گڑ بندن کے روپ میں ویروہی گڑ بندن کے روپ میں 26 پرتشت کے ساتھ تنسد میں لوگوں کا پرتشت کرتا ہے اس کے کیا مائنے سیٹوں کی استیتی آپ کو معلوم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو 303 سیٹیں ملی ہیں اور گڑ بندن کو 350 سے کچھ اوپر ملی ہیں اور کانگریس کی سیٹوں کا حش تو بہت برا ہے ان کا حال وہ تو جو نیونتم ویروہی دل کا نیتہ بننے کی پاترتہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں اور اس سے بھی کم سیٹ ملی اور تھا 52 سیٹیں کانگریس کو اور گڑ بندن کو کل ملا کر 90 کے آس پاس کی سیٹیں ملی تو اس کا نشکرش کیا نشکرش یہ کہ اس ویوستہ میں اس طرح کی چناو پرنالی میں جس پرتیاشی کو ان سبھی پرتیاشیوں سے ادھیک ووٹ مل جاتے ہیں اسے ہی نرواچت گھوشت کر دیا جس پرتیاشی کو ان پرتیاشیوں سے ادھیک ووٹ مل گیا اسے نرواچت گھوشت کر دیا جاتا ہے اور اسے بہدلویادی بیوستہ بھی کہا جاتا ہے بہدلویادی بیوستہ کیوں کیونکہ دونوں ہی گھٹ بندن ہیں جس میں پندرہ سے جیدہ دل دونوں گھٹ بندنوں میں ہیں لگ بھک پندرہ ایک دل میں اسے سے جیدہ دوسرے گھٹ بندن میں تو اس پرکار اسے ہم بہدلی بیوستہ بھی کہہ چکتے ہیں سامانوپاتک پرتنیزت پرنالی جو ہے اس کے جو دو روپ ہیں اس کے پہلے روپ کیا دی بات کریں تو اس میں اس پرنالی میں کسی پارٹی کو اتنی ہی پرتشت سیٹیں ملیں گی جتنے پرتشت اس کو ووٹ ملے اتنی ہی سیٹیں پرتشت سیٹیں جتنے پرتشت اس کو ووٹ ملے ارثات متدان کا پرتشت اور سیٹوں کا پرتشت سامان رہتا دوسرا پرتیک پارٹی چناؤں سے پہلے اپنے پرتیاشیوں کی ایک سوچی جاری کردکتی ہے جسے ہم پراتھمکتہ سوچی کے روپ میں کہہ سکتی ہیں پرتیک پارٹی چناؤں سے پہلے پرتیاشیوں کی ایک پراتھمکتہ سوچی جاری کرتی ہے تیسرا جس کی سیٹوں کا کوٹا یا جتنی سیٹوں کا کوٹا اسے دیا جاتا ہے اتنے ہی پرتیاشیوں کو اس پراتھمکتہ سوچی سے چن لیتی ہے اور چوتھی بات اس پرنالی میں پورے دیش کو ایک نرواشن کھیتر مانا جاتا ہے وشال نرواشن کھیتر ایک پورا دیش ہی ایک نرواشن کھیتر ہے بھارت جیسی پدھتی نہیں جہاں پر پانچ سوٹرالیس سیٹوں کے لیے پانچ سوٹرالیس نرواشن کھیتر ہوں اس پہلے روپ کا ادھارن ہے سمان اپاتک پرتنیزد کے پہلے روپ کا ادھارن دیش ہے اسرائیل سمان اپاتک پرتنیزد کے تحت دوسرا روپ جو ہے اس پرنالی میں پہلی بات پورے دیش کو بہت سدستی نرواشن کھیتروں میں بانٹ دیا جاتا ہے بہت سدستی نرواشن کھیتروں میں دوسرا پرتیک پارٹی پرتیک نرواشن کھیتر کے لیے اپنے امیدواروں کی ایک سوچی جاری کرتی ہے تیسرا اس سوچی میں اتنے ہی نام جتنے پرتیاشیوں کا نرواشن کھیتروں سے چنا جانا یعنی نرواشن کھیتروں کی سنکھیا کے برابر نام چوتھا ایک پارٹی کو ایک نرواشن کھیتر میں جتنے مت پرابت ہوتے ہیں اسی آدھار پر اسے اس نرواشن کھیتر میں سیٹیں دے دی جاتی ہیں متوں کے آدھار پر متوں کے سنکھیا کے آدھار پر پرپورشنیٹلی جسے سمان اپاتک کہتے ہیں سیٹیں دے دی جاتی ہیں اور اس کا ادھارن ہے ارجنٹینہ اور پرتگال تو یہ ہو گئی سمان اپاتک پرتنیزت پرنالی کے تحت دوسرے روپ کا ادھارن سربادیک ووٹ پانے والی جیت جیت میں پہلا بندو ہے پورے دیش کو چھوٹے چھوٹے بھوگولک ایک آئیوں میں بدل دیا جاتا ہے بانٹ دیا جاتا ہے بدلنے کا بانٹ دینا ارثات نرواچن کھیتر تیار کھوتے ہیں سمان اپاتک پرتنیزت میں کسی بڑے بھوگلی کھیتر کو ایک نرواچن کھیتر اور پورا کا پورا دیش کامان نتا ایک نرواچن کھیتر بنتا ہے دوسرا بندو سربادیک ووٹ پانے والی پرکریہ میں نرواچن کھیتر سے کیول ایک پرتنیزی ایک نرواچن کھیتر سے ایک ہر نرواچن کھیتر سے ایک اور وہیں سمان اپاتک میں ایک نرواچن کھیتر سے کئی پرتنیزی چنے جاتے ہیں تیسرا بندو سربادیک پرنالی میں سربادیک ووٹ والی پرنالی میں مت داتا پرتیاشی کو ووٹ دیتا ہے جبکہ سمان اپاتک پرنالی میں مت داتا پارٹی کو ووٹ دیتا ہے آپ کہیں گے بھارت میں بھی تو ہم پارٹی کو دیتے ہیں نہیں بھارت میں ہم پرتیاشی کو دیتے ہیں وہاں پرتیاشی کسی نہ کسی دل سے سمبندت ہے اور نردلی بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے دونوں باتوں میں انتر سمجھ کے رکھیں ہم دل کے آدھار پر ووٹ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم امیدوار کے آدھار پر ووٹ دیتے ہیں سربادیک جیت والی پرنالی میں سربادیک ووٹ سے جیت والی پرنالی میں چوتھا انتر ہے پارٹی کو پرابط ووٹوں کے انوپات سے ادھک یا کم سیٹیں ویدھائی کا میں مل سکتی ہیں لیکن سمانوپاتک میں ہر پارٹی کو پراپت مت کے انوصار ہر پارٹی کو پراپت مت کے انوپات میں ویدھائی کا میں سیٹیں حاصل ہوتی ہیں اور انتیم ہے ویجائی امیدوار کو جروری نہیں کہ ووٹوں کا بہومت ملے جبکہ سمانوپاتک میں ویجائی امیدوار کو ووٹوں کا بہومت حاصل ہوتا ہے اور یہ آوشک ہے سادھارن جیت میں ادھارن ہے انگلینڈ بھارت اور سمانوپاتک میں جیسا میں نے بتایا اسرائیل بھی ہے نیدرلینڈ جیسے ہولنڈ بھی کہتے ہیں وہ ہے تو اس پرکار یہ دونوں میں انترس پشت ہو گیا ہوگا اب آپ کو اور اس کے کئی ادھارن ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس پرکریہ میں مت گڑنا میں امیدواروں کو پراثم وریتہ ووٹوں کو گنا جاتا ہے پراثم وریتہ ووٹ کو اس کے ہم کچھ کرم دیکھ لیں سب سے پہلے پراثم وریتہ ووٹوں کو گنا امیدواروں کے انترس پھر پراثم وریتہ ووٹوں کے بعد یدی پرتیاشیوں کی وانچت سنکھیا جسے کوٹا ہم کہتے ہیں وہ نہیں پراثم ہوتا تو پنہ مت گڑنا ہوتی ہے تیسرا قدم اس مت گڑنا میں اس مت گڑنا میں اس متیاشی کو نکال دیا جاتا ہے جسے سب سے کم بھوٹ ملے ہیں اور اس پرتیاشی کے متوں کو ان پرتیاشیوں میں بانٹ دیا جاتا ہے یہ اگلا قدم پھر اس پرکریہ میں یا اس پرکریہ کو تب تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک کی امیدوار کوٹا نہیں پا لیتا وانچت سنکھیا متوں کا نہیں مل جاتا اور ایسا ملنے پر وہ امیدوار گھوشت وجہی گھوشت ہو جاتا ہے آخر نرواچن کھیتروں کے آرکھن کی جورت کیوں پڑی یعنی آرکھن ہماری چناؤ پرکریہ کا حصہ کیوں بنا اس کے کچھ کارن ہے پہلا سروادھک مت سے جیت والی پرنالی میں جس کسی امیدوار کو سب سے ادھک موٹ ملے وہ جیت گیا اس سے چھوٹے چھوٹے جو ساماجک سموہ ہیں خاص کر بھارت کے سندر میں جہاں بہت سارے ایسے سموہ ہیں ان کا ہت نہیں صد پاتا ان کا اہت ہوتا ہے ان کی آواز پہنچنی پاتی سنسد تک صدن تک راج نیتک ستہ گلیارے تک تیسری بات سروادھک مت سے جیتنے والی پرنالی کا پرنام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوگا کہ دبنگ راج نیتی دبنگ ڈل دبنگ ساماجک سموہ اور دبنگ جاتیاں ہر جگہ جیت جائیں گے جن کے پاس دھن بل وسطت جیتتا رہے گا جو اچھی جاتیوں کے ہیں وہی لوگ جیتتے رہیں گے جو باہل میں ہیں وہی جیتتے رہیں گے تو کیا سمانتہ پنپے گی جو ہماری گھن تنتر کا لوگ تنتر کا ایک آدھار استم ہے کیا ساماجک سمانتہ پر چوٹ نہیں پہنچے گی ایسے میں اسی لئے پرادھان کیا گیا ہے کہ آرکشن ہو اس طبقے کا سماج کے اس طبقے کا جین کی سنکھیا بہت کم ہے نگن ہے گون ہے اور ان کے لئے وشیش پرادھان سمویدھانک جسی سے کیے گیا ہے جس میں آرکشن ایک ہے اس کے ساتھ ہی اگلی جو چنتہ تھی سمویدھان سمویدھان نرماتاؤں کو وہ تھی دلیت ورگوں کی جن کا اتپیڑن شوشن ورش در ورش ہجاروں ورشوں سے ہو رہا تھا کئی دشکوں سے ہو رہا تھا دلیت اتپیڑن سموہوں کو کوئی پرتنیدھتو ایسی ستھٹی میں نہیں مل پاتا یدی انہیں آرکشن کا پرادھان نہ دیا جائے انہیں آرکشن کے سویدھا نہ دی جائے تو یہ بات تیہ تھی کہ ایسی ستھٹی میں دلیت اتپیڑت سماج اُبر نہیں پائے گا اور انتیم بات بریٹش سرکار نے جو پرثک نرماتاؤں منڈل کی شروعات کی تھی تو شروعات کے پیچھے تو مقصد جو تھا وہ تھا سماج کو توڑنا لیکن وہ ایک اداہرن سامنے تھا جس کے آدھار پر کسی ورگ کو جرورت مند ورگ کو مدد کی جا سکتی ہے تو اُس اداہرن کو دیکھ کر ہم نے یہ والی پرانالی اپنائی یدی اپی بریٹش پرانالی کو نہیں لیا آرکشن کی جو بھیوستہ تھی آرکشن کی جو بھاونہ تھی اسے لیا لیکن اس کی بھیوستہ دوسرے روپ میں کی کیونکہ بریٹش سرکار دوارہ بنائی گئی پرثک نرواشن منڈل کے آرکشن کا پراؤدھان میں ویبھاجن ہونے کی سمبھاؤنا اور ایک تاکو خطرہ اس لیے ہم نے یہ والی آرکشن کی پرکریہ اپنائی جس میں امیدواری کے لیے آرکشن ہے متدان کے لیے نہیں ہاں آرکشت جو کھیتر ہے وہ کس ورگ کے لیے ہوگا یہ بدلتا رہا کس کھیتر کا آرکشن ہوگا یا بھی مت گڑنا کیا یا بھی جن گڑنا کی آدھار پر بدل سکتا ہے لیکن یہ بات سنیشت کی گئی کہ متداتا جو ہوں گے وہ سبھی لوگ متدان کریں گے آرکشت کھیتر میں بھی متدان کے معاملے میں کوئی آرکشن نہیں ہوگا سمبھاؤن سوچی سمبھاؤن انسوچت جاتی جن جاتیوں کے لیے لوگ سبح اور رج سبح ساتھی ویدھان سبحوں میں آرکشن کی ویوستہ کرتا ہے تو یہ آرکشن کی ویوستہ جو ہے یہ سمبھاؤن دوارہ دی گئی ہے کسی دل دوارہ یا کسی خاص سرکار دوارہ نہیں ہے اور اس طرح کا آرکشن اس کا ایک کارن تو میں نے بتایا ہے کہ انگریجی جو پرکریہ تھی آرکشن کی جس میں نرواشن منڈل ہی الگ تھا وہ اچت نہیں لگا پر آرکشن کی آوشکتہ محسوس کی گئی ایک اور کارن جو آرکشن کی آوشکتہ محسوس کی گئی وہ تھا آرکشن کی بڑھتی مانگ وہ پیکشت ورگ SCST کے علاوہ انسوچی جاتی جنے جاتی کے علاوہ سماج کا اوپیکشت ورگ کمجور ورگ وہ بھی آرکشن کی ایسی ویوستہ چاہ رہا تھا اور ان کے لیے اس پکار کے آرکشن کی بڑھتا نہیں لوگ صبح و راج صبح کے چناؤں میں ویدھان صبح کے چناؤں میں محلاؤں کے آرکشن کی مانگ جوڑ دار اٹھ رہی ہے یہ جو دو بندوں میں نے بتایا اس بندوں کو تعلقات ہے آرکشن کی بڑھتی مانگ سے اور بڑھتی مانگوں میں جہاں انی ورگ کے لوگ بھی مانگ کر رہے ہیں وہیں محلائیں بھی پیچھے نہیں ہیں اور بہت حد تک یہ جائج بھی ہے ان کی مانگ کیونکہ محلاؤں کے لیے جب تک آرکشن نہیں ہوگا ان کا شوشن ویسا ہی ہوتا رہے گا جیسا کئی شتابجیوں سے ہوتا آیا ہے تیسری بات آرکشن کی مانگ کے سمبند میں ہے کہ شہری اور گرامیڈ ستھانی سرکاروں میں محلاؤں کے لیے سیٹیں آرکشت کر دی گئی ہیں یعنی پنچائتوں میں نگر نگم میں جلا جو پرشاسن ہے اس میں وہاں جب آرکشن ہو گیا ہے تو پھر لوگ صبح اور ویدان صبح میں محلہ آرکشن کیوں نہیں اس بڑھتی ہوئی ستت مانگ کہ مدے کو لے کر ایک مطتہ نہیں بنی ہے پرنام کی ابھی تک سے پارت نہیں کیا گیا لیکن لگاتار اس بات پر مانگ بڑھتی جاری ہے کہ محلاؤں کے لیے ان نکائوں میں بھی ان صدروں میں بھی تینٹیس پرتشت نیونتم آرکشن کیا جائے اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی پردھتیوں کی دونوں ہی پرنالیوں کی اپنی اچھائیاں ہیں اپنی برائیاں اور یہ تلناطمک ادھیان بلکل اسپشٹ کر دیتا ہے بھارت میں سمبھوت ہے دونوں کے گنوں تو دیکھ کر دونوں ہی پرنالیوں کو لاغو کیا گیا ہے راشت پتی راج سبھا بدھان سبھا ان کے چناؤں کے لیے ہم سمانپاتک پرتنیدھت پردھتی اپناتے ہیں جبکہ لوگ سبھا چناؤں کے لیے دوسری پردھتی جو سرل ہے لوگ سبھا راج ودھان سبھا میں تھوڑا صدار کروں گا کہ سمانپاتک پردھتی ودھان سبھا میں نہیں ودھان منڈل میں ہے ودھان منڈل سے تات پر ہے جو راج میں ودھان پریشد ہوتی ہے جو ودھان منڈل کا ایک حصہ ہے وہاں پر یہ پردھتی ہے ودھان سبھا میں نہیں لوگ سبھا راج ودھان سبھا پنچائت چناؤں نگری نکاو چناؤں اس میں پہلی والی پردھتی جو سرل ہے اس کو اپنایا گیا اور ساتھ دیکھا جائے تو پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ ایسی ایسے چناؤں جس میں جنتہ جڑے ہو وہاں پہ سرل والی پردھتی کو اپنایا گیا اور ایسے چناؤں جہاں پہ جس میں جنتہ کے پردھانی دی چناؤں کرتے ہیں وہاں پر ہم نے سمان اپاتک پرتنزت کی چناؤں پرنالی کو اپنایا ہے فرس پاس دہ پوسٹ پرنالی بھارت میں ایسی پردھتیوں ایسے چناؤں میں جہاں جنتہ جڑی ہو جہاں جنتہ کی سمجھ ہو وہاں پہ لیا گیا